موسیقی ملک میں کورونا وارث کے باعث امواد کی تعداد میں کمی آ رہی ہے جبکہ وارث سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بددریج اضافہ ہو رہا ہے مغبوضہ کشمیر میں نوجوان کشمیری رہنماء برحان مظفروانی اور ان کے دو ساتھیوں کے یوم شہادت کے موقع پر کل مکمل ہرٹال کی جائے گی چین نے شورش ستہ علاقوں میں ہتھیاروں کی ترسیل روکنے سے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے آمز ٹریٹ ٹریٹی پر دستخط کیے ہیں کورونا وارث پر خابو پانے کی صورت میں کبڈی کا عالمی ٹورنمنٹ اس سال دسمبر میں پاکستان میں ہوگا کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید کا آج 21 یوم شہادت منایا جا رہا ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے جس میں ملک کی مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے اجلاس میں کورونا وارث کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کا بھی جائزہ لیا جائے گا ملک میں کورونا وارث سے انواد کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ اس وابا سے صحیح تیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی بتدری جذافہ ہو رہا ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کورونا وارث سے مزید ستتر افراد جانبہ ہوئے جبکہ اب تک وارث سے متاثرہ ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو ستاون مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دوہزار چھسو اکیانوے افراد میں کورونا وارث کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد اس وابا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو نو ہو گئی ہے اس دوران چوبیس ہزار پانچ سو ستتر ٹیسٹ کیے گئے پنجاب میں بیاسی ہزار چھسو انہتر سندھ میں چھانوے ہزار دو سو چھتیس خیبر پختونخواہ میں اٹھائیس ہزار دو سو چھتیس بلوچستان میں دس ہزار آٹھ سو اکتالیس اسلام آباد میں تیرہ ہزار پانچ سو ستاون گلگت بلوچستان میں ایک ہزار پانچ سو ستاسی اور آزاد کشمیر میں ایک ہزار تین سو تراسی مریض ہیں وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چار ہزار آٹھ سو انتالیس تک پہنچ گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ سترہ لاکھ سے تجابز کر گئی ہے جبکہ اب تک پانچ لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ امباد ہوئی ہیں امریکہ کروڑا کے مریضوں اور امباد کے حوالے سے سر فیرست ہے جہاں تیس لاکھ سے زیادہ مریض ہیں جبکہ ایک لاکھ بتیس ہزار سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں برازیل محلک وائرس سے متاثرہ ملکوں میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں سولہ لاکھ سے زیادہ مریض ہیں جبکہ پینس سٹھ ہزار سے زیادہ امباد ہوئی ہیں دنیا بھر میں کروڑا وائرس سے متاثرہ اب تک سرسٹھ لاکھ سے زیادہ مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں پنجاب کی وزیر آلہ سردار عثمان بزدار نے مطالقہ حکام کو صوبے میں گندو ماتا اور دوسری اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے آج لاہور میں جاری احکامات میں انہوں نے محکمہ قرآک اور انتظامی حکام سے کہا کہ وہ ان اشیاء کی قیمتوں پر باقائدگی سے نظر رکھیں وزیر آلہ نے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو ہدایت کی کہ آٹے کی قیمت میں اضافے میں ملوث اناثر کے خلاف کارروائی کی جائے آزان جمہور کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت کو ہر قسم کے ظالمانہ حدکندوں کے استعمال کے باوجود کشمیریوں کے عظم کے خلاف ناکامی ہوئی ہے آج اسلام آباد میں کشمیر کمیٹی کے چیرمن شہجار آفریدی سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بشیر احمد کی شہادت کے واقعے کے بعد ان کے نواسے کی تصویر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے شہجار آفریدی نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے شانہ بشانہ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کے حقیق و درادیت کا مقدمہ لڑتا رہے گا مقبوضہ کشمیر میں نوجوان کشمیری رہنما برحان مظفروانی اور ان کے دو ساتھیوں کے چوتھے یوم شہادت کے موقع پر کل مکمل ہرتال کی جائے گی جنہیں بھارتی فوجیوں نے آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو مقبوضہ وادی میں شہید کر دیا تھا ہرتال کی اپیر بزرگ حرریت رہنما سید علی گلانی اور کل جماعتی حرریت کانفرنس نے کی ہے سید علی گلانی نے سری نگر میں ایک بیان میں لوگوں سے کہا کہ وہ کل کا دن اپنے علاقوں کے شہدہ کے اہل خانہ کے ساتھ منائیں کل جماعتی حرریت کانفرنس نے ایک بیان میں برحانوانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کل مقبوضہ کشمیر بھر میں احتجاجا ہرتال کرنے پر زور دیا تاکہ دنیا خصوصاً اقوام متحدہ کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ جمہور کشمیر کے عوام اپنے مادر وطن پر بھارت کے جبری تسلط کو یکسر مسترد کرتے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کامسل کے تین تالیس میں جلاس کے موقع پر انٹرنیٹ کے ذریعے ایک تقریب میں مقررین نے کہا کہ نریندر موڈی کی زیر قیادت بھارت کی فستائی حکومت مقوضہ کشمیر میں غیر قانونی لوگ ڈاؤن کو توسیح دینے کے لیے کرونا وائرس کی عالمی وبا کو آڑ کے طور پر استعمال کر رہی ہے جو انتہائی شرناک ہے تقریب کا اتمام کشمیر انسٹیٹوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز نے ورلڈ مسلم کانگرس کے تعاون سے کیا تھا مقررین نے کہا کہ بھارت نے متنازع علاقے میں کشمیریوں کے خلاف اپنی ظالمانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں عالمی وبا کے دوران آزادی راہ کے اظہار کے موضوع پر آن لائن تقریب سے برطانوی رکنے پارلمان خلیل محمود برطانیہ کے شہر و وزیر سلمان علیہ آس خان انسانی حقوق کے کارکنوں جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والی کلیری بیڈول برطانیہ کے حسان اشرف لبنان کے لینڈیا کینن اور دوسرے مقررین نے خطاب کیا مقررین نے موجودہ خطرناک صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری جو کئی ماہ سے دوہرے لوگ ڈاؤن کا شکار ہیں بھارتی قابض حکام کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلابرزیوں کا سامنا کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے زلہ پلواما میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو زلے کے گاؤں گوسوں میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا ادھر اسی علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران ایک حملے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار اور تین زخمی ہو گئے چین نے شورشتہ علاقوں میں ہتھیاروں کی ترسیل روکنے سے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے یوین آمس ٹریٹ ٹریٹی پر دستخط کیے ہیں اقوام متحدہ میں چین کے صفیر یانگ یون نے ایک بیان میں کہا کہ چین غیر ریاستی اناثر کے بجائے سے خودمختار ریاستوں کو اسلحہ برامت کرنے کی اجازت دیتا ہے اقوام متحدہ کے جانب سے دو ہزار تیرہ میں منظور کیے گئے معاہدے میں رکن ملکوں پر زور دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی عالمی سطح پر منتقلی کا ریکارڈ رکھیں اور اس کی صرحت پار ایسی ترسیل کو روکیں جہاں وہ ہتھیار انسانی حقوق کی خلابرزیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں افغانستان کے صوبے بغلان کے علاقے چشمشیر میں سرکاری فورسز کی کاروائی کے دوران پندرہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ادھر صوبے ننگرہار میں خودکش کاربم دھماکے میں تین پولس اہلکار ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے کرونا وارث کی وبا پر قابو پانے کی صورت میں انٹرنیشنل کبرڈی ٹورنمنٹ اس سال دسمبر میں پاکستان میں منقض ہوگا پاکستان کبرڈی فیڈیشن کے سیکریٹری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میزبان پاکستان، بھارت، افغانستان، ایران، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت چھے ملک اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیں گے تاہم بعد میں مزید ایک ٹیم بھی شامل کی جا سکتی ہے کارگل کی جنگ کے ہیرو نشان حیدر کا اعزاز حاصل کرنے والے حوالدار لالک جان شہید کا آج ایک قسمہ جوم شہادت منایا جا رہا ہے انہیں خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے شمالی علاقہ جات کمان کے فورس کمانڈر مجر جنرل احسان محمود خان نے غزر میں ان کے آبائی گاؤں میں لالک جان شہید کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی نوردن لائٹ انفنٹری ریجمنٹ کے چاکو چوبند دستے نے مزار پر گارڈ آف آنر پیش کیا ریڈیو پاکستان کے گلکل نمائندے شیر محمد نے بتایا کہ کرونا وارث کے باعث تقریب سادگی سے منائی گئی اطلاع تو نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ قوم کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور نشان حیدر کا عزاز پانے والے لالک جان شہید کو زبردست خراج اقیدت پیش کر رہی ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عرض پاک کے یظیم سپوت جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی جرت اور بہادری کی علامت ہیں انہوں نے کہا کہ پوری قوم ان بہادر سپاہیوں کو سلام پیش کرتی ہے ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں لوگ کلوکارا مائی بھاگی کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر نشر کرے گا اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکم موسمیات کے نمائندے کی ریپورٹ گزشتہ چوبیس کنٹوں کے دوران کراچی سمیت دیری سندھ میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا سب سے زیادہ بارش کراچی میں صدر کے مقام پر تین تالیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں پینتالیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس کنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے وقت موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم صوبہ سندھ شمال مشرقی پنجاب اسلام آباد حضارت کشمیر بلائی خبر پختنخواہ جبکہ مقبوضہ کشمیر کے علاقوں جمہوں سیری نگر بارمولہ شوپیاں اور انت ناغ میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے جس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے ملک میں کرونا وارث کے باعث امباد کی تعداد میں کمی آ رہی ہے جبکہ وارث سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں نوجوان کشمیری رہنما برحان مزفروانی اور ان کے دو ساتھیوں کی جوم شہدت کی موقع پر کل مکمل ہرٹال کی جائے گی کارکل کی جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید کاج اکیسوہ جوم شہدت بنایا جا رہا ہے خبریں ختم ہی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستانیز آفیشل پر براہ راز ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں